اسلام علیکم میرا نام فاروق مرمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ارن یوٹیوب چینل دوستو اس ٹرٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کے اندر کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں یہ ہے لیئر ماسک کا آئیکن تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی مرضی کے ایک تصویر لے اس کے ساتھ ایک اور تصویر لے جو آپ ادھر لے کر جانا چاہتے ہیں اب میں اس سکائی کو اس والی تصویر کے اوپر لے کر آؤں گا اور اس والی جو سکائی ہے اس سکائی کو ہٹاؤں گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو کنٹرول اے یعنی آل اور کنٹرول سی کاپی کرتے ہیں اور اس والی لیئر کے اوپر کنٹرول وی یعنی پیس کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ سکائی ہے چھوٹا ہے اس کو ہم بڑھا کرتے ہیں اس کیلئے ہم کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کرنے سے آپ کو اس تصویر کے اوپر ایک بورڈر نظر آئے گا اس بورڈر سے پکڑ کے آپ اس تصویر کو جتنا مرضی بڑھا کر سکتے ہیں اور ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا ایزیلی یہ دو ادھر میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو لیئر یہ والی جو لیئر ہے اس کو ہم اوپر لے کر جاتے ہیں اوپر لے کر جائے چلے گئے اب ہم سکائی کو ہٹاتے ہیں سکائی کو ہٹانے کیلئے ہم پہلے اس کی سیلیکشن کریں گے سیلیکشن ابھی ہم کرتے ہیں فکس سیلیکشن ٹول کی مددد سے آپ کسی بھی چیز سے سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس میں سکائی ابھی جیسر نظر آ رہے تو فکسال ٹ conclusion کی مدد سیر یہ ایزیلی ہو جائے گا ابھی دیکھتے ہیں اس کو یہ لے یہ میں سیلیکشن ہو گئی یہ ہے ابھی ہم آتے ہیں ماسک اوپر ابھی ہم ماسکو کلک کریں گے جو ہیں ماسکو کلک کرتے ہیں سیلیکشن ہو گئے لیکن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اس نے سیلیکشن الٹی کر دی ہے اس کو ہم صیرہ کرنے کے لیے اسی ماسک اوپر رہیں گے اور کنٹرول آئی پریس کریں گے انہیں انورس کر دیا اس نے صحیح کر دیا اس کو تو دوستو یہ بیگراؤنڈ چینج ہو گیا ہے اب آپ بھی سکائی کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسائل کریں بہت شکریہ